موسیقی نمشکار آپ دیکھ رہے ہیں ڈی جی آنا نیوز میں مجاہد بھارتی آپ کا سواگت کرتا ہوں آئیے رخ کرتے ہیں آج دن بر کی خاص خبروں کی اور بھارتیہ جنتہ پارٹی کے انسوچت جاتی مورچہ کی کاری سمیتی بیٹھک آج ستھانی نیجی ہوتل میں شروع ہوئی اس بیٹھک میں پردیش بھر سے بھارتیہ جنتہ پارٹی کے انسوچت جاتی مورچہ کی پتادی کاریگانوں نے حصہ لیا وہیں بیٹھک کو سببودت کرتے ہوئے سامنے پریشاشن راجمنٹری لال سین آرینے کانگریش پر نسانہ سادھا انہوں نے کہا کہ بھارتیہ جنتہ پارٹی نے انسوچت جاتی ورگ کو ہمیشہ سممان دلایا ہے جبکہ کانگریش ہمیشہ سے انسوچت جاتی ورگ کا سوشل کرتی آئی ہے ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ بھارتیہ جنتہ پارٹی کی کتنی ایوم کرنی میں کوئی انتر نہیں ہے اور طلبے کہ اس بیٹھک کے سواپن سماروح میں کل مکہ منتری خود حصہ لینے والے ہیں بھارت ماتا کی بھارت ماتا کی بیٹھا کی ازشتہ کر رہے ہیں تو پریوار بہت بڑا لگتا ہے لیکن پہلی سیڑھی سے لے کر اور آج سب جو ہمارا مازدہ سن کر رہے ہیں ان کی شکیلتہ سر میں پیڑنا ملتی ہے ان کے اوج کے قرن ہماری سکتی بڑھتی ہے ایسے ہارے راکھتی ہے نیتا اور اس کو سجاد آئے ہو کے پورو سرش ہے مکہ مندری شیورا سنگھ چوہان کل پہنچیں گے گناہ مکہ مندری کے گناہ آگمن کو لے کر تیاریاں لگ بک پورن ہو چکی ہیں ساتھ ہی آج گناہ پولیس ادھیک شک نمیش اگروال نے چھتر کا پیدل دورہ کیا وہ مکہ مندری شیورا سنگھ چوہان کے آگمن کو لے کر جو سواغت بورڈ جگہ جگہ لگائے گئے ہیں ان میں سے کئی گیر ضروری بورڈوں کو انہوں نے ہٹوایا اس پیدل نیرکشن میں پولیس ادھیک شک نمیش اگروال کے ساتھ اتیلیت پولیس ادھیک شک موسیقی ججی بسی سٹینڈ سے دس گرام اسمیک کے ساتھ ایک یوک کو کیا سٹی کوتوالی پولیس نے گرفتار سٹی کوتوالی پولیس کو ویگد دیوہ سیہ سوچنا ملی تھی کہ کمراج سے ایک یوک اسمیک بیچنے کے لیے گناہ آ رہا ہے اس کے بعد پولیس نے کمراج سے آنے والی بسوں پر دھیان رکھا ہے ومشک ہونے پر کمراج نوازی دلیپ عرف بلہ پتر رڈنیر سنگ مینہ کو حراست میں لیا ساتھ ہی اس کی تلاشی لی گئی تو اس کے پاس سے لگ بک دس گرام اسمیک برامت ہوئی اکتہ کاروائی کو سب اسپیکٹر رام شرما کے نیترات میں ٹیم گھٹت کر انجام دیا گیا آر اوپی کو آج ماننے نیالے میں پیش بھی کیا گیا ہے کل سوچنا پر رابط ہوئی تھی کہ ایک کمراج طرف کا لڑکا گناہ میں اسمیک بیچنے کے لیے آ رہا ہے تو سوچنا پر کوتوالی سے ایسائی رام شرما کے نیترات میں ایک ٹیم بیجی تھی جس میں پی ایسائی کرن ایسائی ریتو شرما ایسائی اسلام وہاں نیارک شکتے ججی بسٹینٹ پر جو صندوق بتائے ہو لیا کہ لڑکے کو پکڑا اور اس کی بیدیبت تلاشی لی گئی پرشت کیریوں کا سنگیان میں لاکے اس پر دس گرام اسمیک بلی تھی لڑکے کا نام بلہ عرفت دلیت پیتا جی کا نام رندھیر مینا عمر بیس برش نوازی گیتا نگر کالونی کمراج کا تھا اسمیک قریب دس گرام تھی اور تدکال رو پی کے قبجے سک اسمیک برامت کر کے گرفتار کیا گیا رو پی کے برود دہارہ آٹھ بٹے ایک سینڈی پی ایس ایک کے سیت پرکن پنجیبت بھی بیشنا ملیا گیا ہے آج رو پی کو ماننے نال ہے پولیس رمان ڈیتو بیش کے جائے گا تاکہ اس کے ان ساتھی اسمیک کے استرورت کے بارے میں جانکاری پراتک کی جائے سرکار دوارہ انڈیان میڈیکل کاؤنسل کو بھنگ کرنے کے ویروت میں آج جلے کے لگ بگ سمست ڈاکٹروں نے جلا دیشکار ریالے پہنچ کر جلا کلیکٹر کو سوپا گیا پن ڈاکٹروں نے جلا پن کے مادھیم سے کیندر سرکار کے پرتی اپنی ناراجگی جتائی ہے ایوہم کیندر سرکار سے حاوان کیا ہے کہ انڈیان میڈیکل ایسسیشن کو یہ اتھاوت رہنے دیا جائے اور طلبے کے سرکار دوارہ انڈیان میڈیکل ایسسیشن کو بھنگ کر دوسرا بول گھٹیت کرنے کی تیاری کی جا رہی ہے یہ آج گورنمنٹ آف انڈیا انڈیان میڈیکل کانسل کو بھنگ کر کے ایک نیا ووڈ گھٹیت کر رہی ہے اس کے ویروز میں ہم نے یہ دیا ہم لوگ اس سے سہمت نہیں ہیں یہ گورنمنٹ آف انڈیا کے لیے دیا تھرہو ڈی ایم گناہ تین جنوری سے شروع ہوگا گناہ میں جادوگر وکاس کا جادو آج اس سممند میں جادوگر وکاس نے ایک پریس وارتہ کا ایوجن کر میڈیا جنوں کو اپنے جادو سے سممندیت کئی جانکاریاں اپلبد کرائیں اور انہیں بتایا کہ جادو ایک کلا ہے وہ سمموہن شکتی ہاتھ کی صفائی ہے وہ بتایا کہ اکرنوں کے سہیوگ ایوام دھیانکیندر سے سمنویت و سنتولیت یوگ کا نام ہی جادو ہے اور طلبے کی جادوگر وکاس اپنی کلا منچن کے ذریعے پرستتیاں دے کر سب بھی سماج کے نرمال کا احوان کرتے ہیں ساتھی یہ دیش ایوام ویدیش میں لگ بک سالے تین ہزار سے زیادہ اسٹیش شو کر چکے ہیں وہیں اپنے شو کے دوران ویبن پرکار کے سندیشوں سے بیٹی بچاؤ پانی بچاؤ دہیز پرتا و سوچ بھارت مشن آدھی کا سندیش بھی دیتے ہیں گناہ میں ہونے والے ان کے شو کو لے کر انہوں نے بتایا کہ وہیں دھائی گھنٹے کے شو کے دوران ویبن نکل آئے دکھاتے ہیں جن میں دو جادو کی کلائے سی ہیں جنہیں پہلے کسی بھی جادوگر نے نہیں دکھایا ہے کچھا سو لوگوں کے سامنے آنکھ پہ آٹا رکھ دیا جائے گا رومال بان دیا جائے گا برکہ پہنائے جائے گا اس کے بعد کار کو ڈرائب کرنا بیر بجاؤ کی بیچ میں سے لوگاں کھل کے دیکھ کے اکسیدن کرنے کو کل نہیں ہو گیا کیونکہ کل ایم ساو آ رہے ہیں میری اچھا تو یہی ہے کہ کال میں کر دوں کال میں کر دوں لیکن میں یہ سوچ رہا ہوں کہ اس کے لئے نگرپالی کاس عنومتی لیے کیا آپ نے اس کارکرام کے لئے سہر میں جو کرنے جا رہا ہوں کیونکہ ابھی ان کا اوگزیسن تھا نگرپالی کارکرام ہوگا تو میری عنومتی کی بنکیت ہوگا کوئی ٹریفک جام بھی ہوگا بہت تاری سمسیاں آ سکتے لئے اس کے لئے انومتی لینا ضروری ہے اس کے لئے جو سکتے ہیں اس کے لئے دے جو کیا ہاں ہاں اچھا ایک بہت تاری سکتا ہوں اچھا آپ کی بری بات میرے پاس میں دکھاتا ہوں یہاں پانسو کا ٹکٹ لے کے دیکھیں کہ آپ یہ کہیں کہ نہیں ہاں پانسو میرا پانسو اللہ خبتہ میں دیکھا ہے اچھا ہے کیونکہ لوگ دیکھیں کہ اس کے بعد پر صحرہ کی ایک بات کبھنے گنٹے کا شہ رہے گا یہ آپ کا میں کہنے سے تو اچھا ہوگا نہیں دیکھیں اس کے لئے اچھا ہوں اچھا ہوں آپ سے کتے رکھتے ہیں آئے گنٹے کا شہ ہے کلکہ اچھے تیس ٹیسے ایٹن دیکھاتے ہیں آپ یہ پبکل میں دیبنٹ کرتا ہے اگر اسکال ہو جائے ہم میرا من میں آیاں پبکل میں دیکھا ہے اور زیادہ دیکھتے ہیں آپ پر بہترین کا جو ایترین روائٹ ہے جو بیشت سب سے بیشت آپ پڑھے ہیں ابھی تو انڈیا میں سب دو فیل میں دکھا دا ہوں اور انڈیا میں دکھا دا ہوں ایک دائنو سال والا فیل ہے اس سے فائٹ ہوتا ہے سٹیج پر فائٹ کرتے 10 سکنڈ کے اندر وہاں فائٹ کرتے کرتے گائے باتار پبلک میں سے دکھالتا ہے 10 سکنڈ کے اندر پورا پورا چلز کرتے ہیں یہ میں اور اوپر انڈیا میں دکھا رہا ہوں اس ثانیہ یوبراج کلپ میں چل رہے کھیل سپتہ کا آج پوروشکار وطرن کے ساتھ سماپن ہوا سماپن سماپن سماروح میں مکہ تیتی کے روپ میں جلہ کلیکٹر راجے جی ان اپستیت رہے وہی یوبراج کلپ کے پدادی کاریگوڑوں نے بھی یہاں اپستیت رہے کر منچ کو ساجہ کیا ساتھ اس کھیل سپتہ میں اچھے پردشنکاریوں کو یہاں پوروشکار وطرن کا کاریگرام بھی آج آئے اوجید کیا گیا کہ جس کلکٹر ادبت میرے پوروشکار وطرن بھی نوال بھی چھوڑی دیجے کار سمدیران ہمارے پوروشکار وطرن مانے آرچی لہوٹی کار نے لکھا ہے اور وہ گرام پچھائی جمرا سے نرمال کاریگو میں پیاب تانیہ مدتاؤں کو لے کر آج وہاں کے اپسرپنچ رامو رگونشی نے جلادیس کو سوپا گیاپن اس گیاپن میں آویدک نے گرام پچھائی جمرا میں ہو رہا ہے ویپن نے نرمال کاریگو میں یعنی امیتہ ایوان برشتہ جار کے سممند میں پرشاہ سن کو افغط کرایا ہے ساتھ ہی انہوں نے گیاپن کے مادیم سے بتایا کہ ان کے پچھائیت میں کوئی ورکشہ روپڑ نہیں کیا گیا ہے جبکہ دیکھریک کے نام پر لوگوں کو دو دو ہزار کی مجدوری نکال کر دے دی گئی ہے وہاں ان کے پچھائیت بھون کا نرمال ادھورہ ہے جبکہ پیسہ پورا نکال لیا گیا ہے اسی طرح سے سوچا لائک خرنجا وہاں سیسی نرمال آدھی میں ہو رہا ہے برشتہ چار سے بھی انہوں نے آج یہاں گیاپن کے مادیم سے جلاد پرشاہ سن کو افغط کرایا سیسی روڑ ڈالا جارہا ہے اس کے لیے نا تو پھول یہ بنا ہے مطلب اس میں نکاس نہیں دی جاری پانی کے اس میں خیرم پانی بھائے گا اور دوسری گرام پانچی آدمی پانچے روان بنایا گیا تھا اس کا صحیح نرمان نہیں ہے وہاں اس کا چھت لٹک رہے ہیں اس کا بھی اپنے لگا گٹیے نرمان کیے جا رہا ہے تو کلیق صاحب سے ملاقات ہوئے آپ کی تو گیاپن آپ نے دیا ہے پتا رہے ہیں کیا نام ہے آپ کا کہاں سے جمرا سوامی ویوکانند سیوہ سنگھن دوارا سوامی ویوکانند کے پیچھاروں کو جنجن تک پہنچانے کے لیے ایک یاترہ سوموار کو پی جی کولیج سے شروع کی گئی اس یاترہ کی شروعات سوامی ویوکانند کے چطر پر پسپ آر پڑ کر منتروں چارن کے ساتھ کی گئی اکتی یاترہ کا جگہ جگہ بھوی سواگت بھی ہوا یاترہ کے سہیوں جگہ جتیندر بھرمبٹ نے بتایا کیا یاترہ ویوکانند دودھان پی جی کولیج سے شروع ہو کر گائیتری مندر نانا کھیڑی نیگما اومری کھیڑی کھتا سونکھرا اکودہ بموری مسوریا کالونی سین بولٹ کشیپور بھوڑا پرواہ جھاگر برکھیڑی گڑا بموری وہ کشمودہ آدھی گراموں سے ہوتے ہوئے چھے جنوری کو پنہ شہر میں پریویش کرے گی وہ شہر کے پرمک مارگو سے ہوتے ہوئے پنہ پی جی کولیج پر جا کر سماعت ہوگی درناؤدہ پولیس دوارہ چار چار ہزار روپے کے انعامی تین میں محلہ بدماشوں کو آج گرفتار کیا گیا ہے اکتہ تینوں محلہ بدماش پاردی سمودائے سے بتایا جا رہی ہیں جنہیں درناؤدہ تھانا پرباری نریج برثرے ایوہم جھاگر چوکی پرباری کے نیترپ نے ٹیم گھٹھت کر گرفتار کیا گیا ہے اکتہ جان کر ہی درناؤدہ تھانا پرباری نریج برثرے نے ڈی جی آنا نیوز کو اپل عبد کرائی ایوہم بتایا کہ مخبر کی سوچنا پر کارروہی کرتے ہوئے تھانا پرباری درناؤدہ ایوہم جھاگر چوکی پرباری نے اپنے ٹیم کے ساتھ ورشت 2013 سے ویبند ماملوں میں فرار شیطل بھائی سوموتی و گڈی بھائی کو گرفتار کیا ہے اکتہ تینوں محلہیں پاردی سمودائے سے ہیں جن پر چار چار ہزار روپے کا انام بھی گوشت تھا بھارتی جانتہ یوہ مورچہ آرون کے اوپادی اکشومہ پٹوا پر ہیڈیزن ایکٹ کا ماملہ درج ہونے کو لے کر بھارتی جانتہ یوہ مورچہ کے کارکرتاؤں نے اس ماملے میں ایڈیشنل ایس پی ستین چنگ تومر کو گیا پندیا تھا ساتھ ہی اس ماملے میں کارروہی کی مانگ انہوں نے آج دنان تک سمجھ دے کر کی تھی لیکن آج دنان تک اس ماملے میں کسی بھی پرکارتی کوئی کارروہی نہیں کی گئی ساتھ ہی اس ماملے میں راگوگر ایس ڈیو پی آنوراک پانڈے کے اوپر پرکارروہی کی مانگ بھی یوہ مورچہ کے کارکرتاؤں دوارہ کی گئی تھی لیکن ابھی تک اس معاملے میں کسی بھی طرح کی کوئی کارروہی نہیں ہوئی ہے اس کو لے کر یوہ مورچہ کے آگے کی کیا رن دیتی ہے اس بارے میں خود امہ پتوان ایڈی جیانا نے اس سے خاص بات چیت کر جانکاری دی آپ نے ایک گیاپن دیا تھا ایس پی سترچیق تومر کو آپ نے اوپر درچوئے معاملے کو دیتا ہے اس میں ابھی تک کوئی کارروبائی نہیں ہوئی آپ نے ہج کا ایلٹیمیٹم دیا تھا ابھی کارروبائی نہیں ہوئی تو کل آگے آپ اس میں چیہا کرنے والے ہیں ہم نے ایڈیشنل ایس پی ساہب تومر صاحب کو گیاپن دیا تھا جو سترہ تاریخ کو میرے ساتھ گھٹنا ہوئی تھی جس میں میرے اوپر ایک ہریجن ایکٹ کا مقادمہ قائم رات کو ایک بجے کیا گیا اور مجھ کو یہ کہہ کر انڈاک پانڈے جی نے گھر سے بولایا کہ آپ کو ایس پی ساہب بولا رہا ہے تھانے پر چونکہ آج کل ایس پی ساہب تھانوں پر پہنچ بھی جاتے ہیں تو میں ایس پی ساہب کی سن کر تھانے پہنچ گیا میں تھانے میں جب جا کے دیکھا تو مجھے میرے اوپر ہریجن ایکٹ کا مقادمہ قائم ملا اور آل سال میری گرفتاری ڈال دی وہ مجھے نیالے میں پیس کر دیا گیا اس سمبند میں ہم نے ایڈیشنل ایس پی ساہب کو گیا پند دیا تھا انہوں نے ہم سے بولا تھا کہ ہم دو تیاریت کو اس کی جانچ کر کے آپ کو اس سمبند میں بتائیں گے لیکن ابھی دیکھا کہ اس جانچ میں کچھ نہیں ہوا تو ہم کل بھارتی جنتہ یوگا مورچہ ماننی مکمنتری کے سمکچے اپنی بات رکھے گا اور پھر دیکھا ہمیں ماننی مکمنتری جی سے نیائی کی آس ہے انہوں نے گلت کیا ہے بینہ جانچ کے ایریجن ایکٹ کی میرے اوپر قائمی کی ہے اور جس بیقتی نے میرے اوپر قائمی کی ہے وہ خود کئی بار جیل جا چکا ہے چرس کے دندے میں اپنا چھپن لیٹر سراب میں چلا گیا ہے میلاؤں کو چھیڑ کھانی میں چلا گیا ہے یعنی سے بیقتی دورہ میرے اوپر ایف آئی ار کریں گے ڈیجی آنہ نیوز میں آج بس اتنا ہی کل پھر حاضر ہوں گے تب تک دیجئے اجازت نمشکار